بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے انتاظہ بھی نہیں تھا یہ میرے ساتھ بھی نہیں تھا کہ میں اکھل اس وقت نہیں کیا آج آپ یوکیوپ جیسے اکھلے ہیں ایک قیمی کی بہت ہوتی ہے اپنے تینیز میں بیتے ہیں ہوگی اب اپنے بہت چلیں کہ تو میرے خیال دے طرح اللہ وقت آتی ہے تو میں ہر بندے کو ایک حد حاصل ہے اپنے بہت خیلے اگر کرنے کے لئے اس کو کرنا چاہئے یہ ایک بہت کہ کیساریتیز اور ہنے تو اس سے ہر بندے کو فائチャل کرنا چاہئے تو اللہ میں اپنی بات کرتے ہوں اللہ مجھے اس سے بہت زیادہ شباب ہو گا مجھے اس سے بخشل بھی لئے اور مجھے وہ بھوسДیں کنید کو خون کر کر ہائیں گا اور دیکھ کہ آر بعض خود کی گا روش پہل کرتا ہے تو آپ اس کو طلیل مجھے لادا کر دیں وہ ستھو آپ کے ساتھ ہیں آپ کو بھی ششت طلیل ہے اور آپ یکنہ میں نے داریسا آج کا جو میں یہ نصفہ پیش کر رہا ہوں گے ہیں اطلاعہ تو آپ کو زندگیوں کے دنیا میں اطلاعہ پیپا فیر سکھا جاتا ہے ملے گے کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جو بریاتی چیز ہوتی ہے بریاتی ہی غلطہ میں آپ کو بہتا ہوں اگر آپ تکلی کوئی نے کوئی مرد اقتدا سے چون ہو جاتی ہے اگر آپ اس کو نظر انداز کرنے شروع کر دیتے ہیں نظر انداز کر دیں گے تو وہی مرد ایک دن آپ کو پلے پڑھ دیں گے پھر آپ ڈاکٹروں کے پاس پروفیسروں کے پاس جاتے جائیں گے اگر آپ کے پاس دیں گے اور آپ لیں گے کہ میں نے فلاں پروفیسر سے گا فلاں سکھا گیا فلاں سکھا گیا اتنا بلا اس کا نام ہے اتنا بڑا حقیم ہے اگر مجھے آرام نہیں ہے اگر آپ اسی کو اگر اقتدا میں کوئی مرد بھی ہو اگر آپ کو اس کو اقتدا میں ہی کنٹرول کر لیں گے تو میرے خیال میں آپ جب وہ بگڑ جاتی ہے جب وہ ایک ناصور بن جاتا ہے تو پھر آپ بھی تنگ ہوتے ہیں آپ کی زندگی بھی تنگ ہوتی ہے آپ کے گھر والے بھی تنگ ہوتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ جب میری یہ آپ کو مشورہ ہے خدا کرے خدا کرے ایسی امراض سے کسی کا واسطہ نہ پڑے خدا کرے یہ میری دلی دعا ہے اگر آپ اس کو بنیادی طور پر ابتدا میں کنٹرول کر لیں گے تو یہ انشاءاللہ آپ اس پر قابو پا لیں گے تو یہ جیسے ہوں سیکس ہے نامردی ہے جریان ہے اس کی ابتدا شروع ہوتی ہے اطلاعوں سے اگر آپ کو مہینے میں ایک دفعہ دو دفعہ اطلاع ہو رہا ہے تو پھر نارمل ہے آپ اس پر توجہ نہ دیں اگر ہفتے میں تین دفعہ چار دفعہ پانچ دفعہ اطلاع ہو رہا ہے تو پھر میرے بھائی اس پر آپ توجہ دیں یہ آپ کی برز کی ابتدا ہو رہی ہے اگر آپ اس کو یہیں پر کنٹرول نہیں کریں گے تو یہ ایک دن پھر یہ جریان پہ چلا جائے گا پھر یہ سورت انزال پہ چلا جائے گا پھر یہ منی آپ کی کام ہو جائے گی پتلی ہو جائے گی اس میں گڑپن ختم ہو جائے گا پھر اس میں سپرم ختم ہو جائیں گے یہ کافی زمبہ پراسس ہو جائے گا تو جو میں نے ایک آسان سا ترتیب دیا ہے اس کا تو آپ یہ اگر بنیں گے استعمال کریں گے ایک تو اس سے آپ کا حاضمہ درست ہو جائے گا دوسرا آپ کا اطلاع رکھ جائے گا یہ ہے اجوین یہ عام نارمل چیز ہے دیسی پنسال سٹور سے بھی مل جاتی ہے اجوین یہ اجوین دیسی ہے اس کے بعد ہے سنا مکی اس کا آپ نے خاص خیال کرنا ہے اس کے جو جو تینکے ہیں نا یہ یہ آپ نے چون لینے ہیں یہ جو پتے ہیں نا آپ نے صرف پتوں کو بری کرنا ہے یہ جو تینکے ہیں ان تینکوں کو آپ نے ان پتوں سے نکال لینا ہے اس کے بعد ہے یہ کھانے والا نمک کالا نمک جسے نمک سیاہ بھی کرتے ہیں کہتے ہیں تو اب آپ نے پچاس گرام لینی ہے اجوین دیسی یہ پچاس گرام آپ نے صرف پتوں کا صفوف لینا ہے یہ تینکے وغیرہ آپ نے نکال دینے ہیں یہ اس میں آپ نے داخل نہیں کرے یہ تن کے وغیرہ آپ نے نکال دینے ہیں ان کو آپ نے بری کرنا ہے اجوین کو آپ نے بری کرنا ہے یہ آپ نے پچاس پچاس گرام لینے ہیں اس کے بعد یہ ہے کھانے والا نمک نمک سیاہ تو اس کو آپ نے یہ آپ نے ایک تولہ لینا ہے اگر یہ آپ پچاس گرام لیں گے یہ آپ پچاس گرام لیں گے تو یہ آپ دس گرام لیں گے ان دونوں کو بری کر لیں یہ یہ بھی بری کر لیں یہ اس میں ملا کی آپ صفوق بنا لیں آدھی چمچی آپ صبح کھائیں کھانے کے بعد آدھی چمچی آپ رات کو سوتے وقت کھائیں پانی کے ساتھ تو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ جو آپ کا اطلام جو اطلام کا جو مسئلہ ہے نا یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا میں انہی الفاظ پر آپ سے یاد چاہتا ہوں آپ کا بھائی آپ کا دوست سوری آپ میرا نمبر نوٹ کر لیں جو میرا نیٹ پہ چلتا ہے زیرو تھیری ڈبل 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 ڈ سکھ ڈبل ڈیٹ فائی سیون یہ میرا نیٹ پہ چلتا ہے صبح نو سے لے کر رات کو نو بھیتا ہے اس کے بعد میرا ورسپ نمبر ہے زیرو تین سو انہتیس بتیس آر سو چون سٹھ میرے ساتھ ورسپ پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں تو جنہوں نے ابھی تک میرا چینل جو ہے نا وہ سبکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل نیو القاسم دواخانہ پلرانگ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں ڈیٹ بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو آپ کا دوست آپ کا بھائی آپ سے اجاز چاہتا ہے حکیم عمد قاسم زرکھو کر اللہ حافظ